میدانوں کی تیت کو تیار کرنا اس لائق بنانا جہاں پر جس شہر میں بھی ایسا یوجن ہوتا ہے وہاں کی اس تھانی سنگت بھی یوگدان دیتی ہے اور مکھے روب میں سیودل کا اس میں بہت محتپورن یوگدان ہوتا ہے جہاں پر جہاں پر سبھی نشتہ پوروک اس طرح سے اپنے آپ کو سیوہ کے میدان میں اتارتے ہیں جہاں پر ایک لگن دکھائی دیتی ہے جو لگن سیوہ بھاو سے یوگد ہوتی ہے جو سات سنگت کے پرتی سمرپت ہوتی ہے جو پروپکار کے جذبے سے یوکد ہوتے ہیں ایسی ایک بھاونا لیے ہوئے سبھی جگہ جگہ پر ہندوستان کے ہر پرانت میں جہاں پر چھتروں میں بانٹا گیا ہے اور لوکل لیول کے اوپر یونٹ لیول کے اوپر سیوہ دل کے جوان اپنا یوگدان اپنا کارے کر رہے ہیں جو سیوہ کے جذبے سے یوکد ہیں جہاں پر سات سام بھاونا کے بھی انکو نکو روپ بنے ہوئے ہیں اور ان سیوہ ان بھاونا کے لیے بھی جہاں پر نرمان کے وقت بھی یوگدان ہوتے ہیں اور جب روپ بن جاتا ہے پھر بھی اس کی ساب سفائی اور باقاعدہ جو ویکلی ستسنگ ہوتا ہے اس لحاظ سے بھی بھون کو مینٹین بھی کرنا اور ساتھ ہی ساتھ ستسنگ کے سمیں یا اس کی تیاریاں اور سمپنتہ کے بعد بھی جو سیوہ دل اپنا یوگدان دیتا ہے اور اس میں بہنیں بھی پورا قدم سے قدم ملا کر چلتے ہیں جو یہ وردیاں پہنے ہوئے اپنا مہت پوراں یوگدان لگاتار دے رہے ہیں جہاں پر چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی اتساہ دیکھنے کو ملتا ہے یہ تمام گرہستی جہاں گرہست نبھاتے ہیں اور گرہستی کو نانا پرکار کے پہلوں سے جھوڑنا پڑتا ہے نانا پہلو ہیں گرہست کے پالن کے وقت مینط مشکت نوکری چاکری بچوں کی دیکھ بھال ان کی پڑھائی لکھائی گزران انیک کو انیک کو رشتہ داریاں بھی نبھانی ہوتی ہیں تو اس پرکار سے یہ ایسے کرتویوں کا پالن کرتے ہوئے اور ایسی ستتیوں میں سے گزرتے ہوئے یہ پھر بھی اپنا سمیں دیتے ہیں سیوہ کے لیے اور پہنچ جاتے ہیں وہاں وہاں اپنے یوگدان دینے کے لیے چاہے وہ ستانی ستسنگ کا موقع ہو چاہے وہ پرانتی سماغم کا موقع ہو چاہے وہ سالانہ سن سماغم کا موقع ہو یا پھر کہیں پر سوشل ایکٹیوٹیز جو مشن کی طرف سے لگاتار ہو رہی ہیں ایسی ایک ایکٹیوٹیز جو کی بلڈ ڈونیشن کیمپس کے روم میں ہیں کہیں پر میڈیکل چیک اپ کیمپس ہیں کہیں آئی کیمپس ہیں کہیں پر کوئی فلڈ اتادی آتی ہیں بارڈ کے استطیاں ہوتے ہیں یا پھر کوئی اور ایسی قدرتی آبدہ ہوتے ہیں تو ہر موقع کے اوپر یہ سیوہ دل سب سے پہلے پہل کرتا ہے اور یہ وہاں جا کر اپنے نشتہ اور لگن کے ساتھ ڈیڈیکیشن کے ساتھ اس قدر اپنے یوگدان دیتے ہیں کہ وہاں کے ستھانیے لوگ یا ایڈمیسٹریشن سے تعلق رکھنے والے وہ سب اس بات پہ قائل ہو جاتے ہیں کہ واقعی ہی یہ بہت نشتہ کے ساتھ ڈیڈیکیشن کے ساتھ جو جو بھی سیوائیں ہوتی ہیں ان کو سمرپت کرتے ہیں اگر صفائی ابھی آن کے موقع آتے ہیں جو بھی بھی ریلی کے روپ میں آپ نے بھن بھن روپ دیکھے جہاں پر سیوہ کے جو پہلو ہیں بھن بھن ان کو درشایا گیا جو مشن کی طرف سے جو ایسے کارے ہو رہے ہیں جو فاؤنڈیشن جو بنائی گئی وشیش کر کے اسی لیے سماجک سیوائیں سمچہ مشن کب سے کر ہی رہا ہے لیکن سماج کے پرتی اور سیوائیں اور وستار دھارن کریں اس لیے یہ چیریٹیبل فاؤنڈیشن کا روپ بنایا گیا اور اس کے بینر کے نیچے جگہ جگہ پر اتنے اتنے کارے ہو رہے ہیں جس میں کتنے یوت کتنے نوجوان اس میں شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اس طرح سے صفائی ابھیان جہاں جہاں پر بھی ہوتا ہے وہاں وہاں ہی ستھانی سنگتے بھی یوگدان دیتے ہیں اور جوان بھی اپنی نشٹہ کے ساتھ لگن کے ساتھ یوگدان دیتے ہیں تو اس طرح سے ایسے افسر ایسے موقع کے اوپر مہا پوش بھگت جن یہ لگاتار ایسی ایک نشٹہ کے ساتھ ہی اپنے یوگدان اور اس فرکار سے یہ تمام مہا پوش بھگت جن اپنے سماج کے پرتیبی یوگدان دیتے چلے جا رہے ہیں سارے سنسار کو اپنا مانتے ہیں سارے سنسار کے لیے یہ اس پرکار سے اپنی نشٹہ اور لگن کے ساتھ یہ آپ وارتے ہیں تو اس سیوہ دل کی ریلی کے روب میں بھی انہوں نے سیواؤں کے ساتھ ساتھ اس روب میں بھی ساتھ سنگت کی آشیرواد پرات کی ہے جو سیواؤں کے بھن بھن روب ایک سماغم کے افسر پر ہی آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں جہاں پر لنگر والا پہلو ہے اس کی تیاری اور پھر ڈسٹریپویوشن والا پہلو ہے پنڈال والا پہلو ہے ووچ انڈ وارڈ والا پہلو ہے ٹریفک والا پہلو ہے شوچالے اتیادی اور یوٹیلٹیز جس کو ہم کہتے ہیں بیسک یوٹیلٹیز اس کو اس کے لیے بھی کتاریں بنانی اور کتاروں میں سنگتوں کو سچاروتا سے چلانا اسی طرح سے کوئی کنٹین میں لگا ہوا ہے کوئی دفتروں میں لگا ہوا ہے کتنے کتنے روپ ہیں ساف سفائی والے پیاؤں کے اوپر پانی کے چھڑکاؤں کے اوپر ایک کے کر کے ہم دیکھتے چلے جائیں کتنے ہی پہلو ہیں جو رینج آف سیوائیں جو سیوہ دل کرتا ہے وہ ہمیں اس پرکار سے نظر آتی ہیں تو آج سیوہ دل کی ریلی کے روپ میں بھی یہی مانگ مانگ رہے ہیں کہ داتار کرپا کرے ایسی توفیق ایک سی شکتی ہمیں دیے رکھے تاں کی ہم بھاگ بھاگ کر سیوہ کرتے چلے جائیں ہم ہمیشہ مریادہ ڈسیپلین میں رہیں کہیں پر بھی من مانی نہ ہو کہیں پر بھی کیوں کنتو نہ ہو کہیں پر بھی سیوہ سے من چرانے والی عوستہ نہ ہو ہمیشہ اتصاہ ہو سیوہ کے پرتی کوئی ہیل حجت نہ ہو کوئی بھی ایسا بہانہ ہمیں سیوہ سے دور نہ لے جائے ہم ہمیشہ ہی سیوہ کے لیے اتصاہت رہیں جس طرح سے مہا پرشو کا عدی کاریوں کا عدیش آ جاتا ہے اسی اور ہی ہم چل نکلیں تو اسی پرکار سے یہ سیوہ دل کی ریلی کے روب میں بھی آج انہی بھاوناؤں کو اور مضبوطی پرابت ہو رہی ہے اور یہی ارداس کی داتار کرپا کرے کہ یہ بھاونہ یہ ہمیشہ بنی رہے یہ نرمل سوچ ہمیشہ بنی رہے یہ ویاپک سوچ ہمیشہ بنی رہے اور ہر کسی کے لیے کام آنے کے جذبے یہ ہمیشہ بنے رہے جیسے تلنا کی جاتی ہے اس ورکش کی طرح جو ورکش خود سارا دن کڑکتی دھوب میں کھڑا رہتا ہے لیکن اوروں کو چھایا دیتا ہے اسی طرح سے یہ سیوہ دل کے جوان بھی اگر کڑکتی دھوب ہے چاہے برسات کا کوئی موسم ایسا بن جاتا ہے یا کوئی اور ایسا سردی رتو ہوتی ہے کتنی سرد رتو ہوتی ہے ٹھٹھٹھٹے رہتے ہیں ہم تو پھر بھی کہیں پر کوٹ ڈالیں گے سویٹر تین تین ڈالیں گے لیکن دیکھا جاتا ہے کہ سیوہ دل کی بہنیں بھی یہی پتلی سے جو کپڑے ہیں اس سردی کے لحاظ سے دیکھیں تو تو اس وقت اس وقت محسوس کر سکتے ہیں کہ کتنی ٹھنڈ ہوتی ہے تو ایسی ایسی ستھیتیوں میں بھی یہ لگاتار یوگدان اپنے دیتے ہیں اور اپنی بھکتی کو اور صدریڑ کرتے ہیں تو دعا سوردی شبدوں کا سہرہ لیے بغیر انہی شبدوں سے آپ سے اجازت چاہے گا اور یہ سوہ دل کی ریلی کا سنگشبت سا روپ بہت ہی سندر ڈھنگ سے نبھایا گیا ہے اور اسی طرح سے یہ جاگریتی آتی چلی جائے اور یہ سب ہی سجگ رہیں جو جو بھی جس روپ میں بھی سوائیں آتی ہیں اس کو پوری طرح سے انڈرسٹینڈ کر کے سمجھ کر اور جو جو بھی جس کا رول جس وقت جہاں بھی ہوتا ہے اس کو اس طرح سے کلیریٹی کے ساتھ وہ اس کو نبھاتے چلے جائیں ایسی ہی شب کامنا کے ساتھ دعا سجازت چاہتا ہے ساتھ سنگجی دھرنک